بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے لئے ایک اور کچوری کی مزیدار سی ریسپے لے کے آئی ہوں جو کہ ہے کیما کچوری تو آئیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو گون لیتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اس میں ایک تی سپون اجوائن ڈالی ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اس سب کو مکس کر لیتے ہیں اور ایک کپ میدے میں میں دو ٹیبل سپون اوائل کے ڈالوں گی آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے اور اس میں بہت تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے کیونکہ میدہ تھوڑا ہے تو احتیاط سے پانی ڈالیں گے آپ کی جو ڈو ہے وہ بہت زیادہ نرمہ ہو جائے اس میں پانی ڈال کے میں ڈو گون لیتی ہوں اور ڈو کو گوننے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم ریسٹ دیں گے اور اسی دوران جو ہے ہم اپنی لئی بھی بنا لیں گے اور اس کی سٹفنگ بھی تیار کر لیں گے تو لئی بنانے کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ ہے دو چمچ میدہ اور اس میں اتنا آئل ہم نے ڈالنا ہے کہ وہ اس کی اس طرح سے لئی بن جائے پہلے میں نے جو آپ کو کچھوڑی کی ریسپی بتائی تھی اس میں میں نے بنا سپتی گھی سے لئی بنائی تھی اور اب جو ہے وہ میں نے آئل سے لئی بنائی ہے تو سٹفنگ کے لیے ہم نے آئل میں زیرے کو روست کر لینا ہے اتنا زاد اتنا روست کرنا ہے کہ اس کی جو خوشپی ہمیں آنا شروع ہو جائے پھر اس میں لیسن ادرک پیاز اور سبز مرچ کو چاپ کر کے دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے وہ ڈال لے ہیں باقی یہ جو کچوری یا اسموسے کی سٹفنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ اپنے مطابق جو ہے وہ سارے مسالے ڈالا کریں میں آپ کو ایک سٹینڈڈ کوانٹیٹی بتاتی ہوں اب ہم نے اس میں جو ہے وہ لال مرچ کا پاوڈر نمک دالا ہے میں نے کیمہ ڈالا تھا پہلے اور میرا کیمہ جو ہے چونکہ میں نے تازہ کیمہ یوز کیا تھا اس لیے میں جو پانی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی میرے کیمہ نے خود ہی اپنا پانی چھوڑا ہے وہ اسی میں پکے گا اگر آپ فروزن کیمہ یوز کریں پہلے سے لیے آوا ہے فریز کیا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جو ہے وہ بنا لیں پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے لیمون یہ میں لیمون جوز جو ہے وہ میں نے بنا کے فریز کیا ہوتا ہے اس لیے ایسے کیوبز کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا اب ہم نے جو کچوری ہے اس کے لیے روٹی بیل لیتے ہیں تو اس کی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیسے ہم نے اس کا پیڑا بیلنا ہے پہلے ہم نے روٹی کی طرح بیلنا ہے اور اس میں اپنی لئی لگا کے اس کو جیسے ہم چکور پراتھا بناتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے اس کو جو ہے وہ بیل لینا ہے اس میں لئی لگا کے ہم نے اس کو پوری روٹی پہ بہت اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے لئی کو اور اس کے اوپر تھوڑا سا خوشک میدہ ڈال کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے فولڈ کرنا ہے اپنی روٹی کو لئی اچھی طرح سے لگی ہونی چاہیے تاکہ جو اس کی لیئرز بنیں وہ تھوڑی زیادہ کرسپی اور اچھی لیئرز بنیں اب ہم نے اس طرح دونوں سائیڈوں سے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے درمیان میں بھی لئی لگا کے دوبارہ سے دونوں سائیڈوں سے ہم نے فولڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سکویر سا پیڑا آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میرا تیار ہو گیا ہے کچوری کا پیڑا اب اس کو تھوڑا سا بیل لیتے ہیں جتنی آپ نے اپنی کچوری بڑی رکھنی ہے اتنا سا آپ اس کو بیل لیں اور پھر ہم اس میں سٹفنگ ڈال کے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو میں نے پہلے آپ کو طریقہ کچوری کو بند کرنے کا بتایا تھا جو سے تھوڑا سا مختلف بتاؤں گی میری ایک بہت ہی پیاری دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو بند کر کے کچوری بنائی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر سے تھوڑی وائٹ ہے میری کچوری یعنی جو بہت زیادہ لیرنگ ہوئی ہوتی ہے جہاں سے ہم بند کرتے ہیں کچوری کو تو وہ ٹھیک سے شاید نہیں بنی تھی تو یہ دیکھیں یہ دوسرا طریقہ ہے آپ چاروں طرف سے جو ہے وہ اس کی روٹی اس طرح اٹھا کے ایک جگہ ہی کٹھا کر لیں اس طرح سے اور پھر اس کو ایسے دبا کے گول گھومائیں اور جو اوپر سے زائد روٹی ہے وہ آپ اٹھا لیں یہ دیکھیں اور ایسے اس کو فکس کر دیں اس طرح یہ ہوگا کہ جو زائد روٹی ہے وہ اوپر سے اتر جائے گی اور آپ کا پیڑا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اس والی سائیڈ پہ آٹے کی لیرنگ نہیں ہوگی اور بہت اچھی آپ کی کچوری بنے گی یہ دوسرا طریقہ ہے آپ اس سے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو پہلے اپنی کچوری کی ریسپی میں بتایا ہے اس طرح سے بھی اس کو بائنٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بنانا شروع کرنا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب ہم کچوریوں کو فرائے کرتے ہیں تو اس آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس آئل کو اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس میں اپنی انگلی ڈالیں تو وہ آپ کو ہلکا سا گرم لگے آپ کو برن نہیں کریں تو ان کچوریوں کو بننے میں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ان کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ بنائیں اور یہ بہت کرسپی بنیں گی اور بہت اچھی بنتی ہیں کیمی کی کچوریاں ہیں افتار میں بہت لذیذ لگیں گی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ مزید اور کونسی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں میری بتائی ہوئی ریسپیز کو ضرور ٹرائے کریں بہت آسان ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں انشاءاللہ بہت جلدی حاضر ہوں گی اور بہت زیادہ مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ